ربنا ہبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قروت اعیم و جعلنا للمتقین اماما اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ الرحیم اور وہ عورتیں میں تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکام میں ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشرتے کے حسارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ ازاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازدوازی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے محر بطور فرض کے ادا کرو البتہ محر کی رقم قراردات ہو جانے کے بعد آپس کی رضا مندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علیم اور دانہ ہے یہ صورت النساء کی آیت نمبر چوبیس ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے فیرس جو نے دی تھی محرم رشتوں کی جن سے نکاح ممنوع ہے اب وہ آ رہی ہیں خواتین جن سے نکاح یا جن کے ساتھ ازدوازی تعلق رکھنا جائز ہے تو اس میں پہلے نمبر پہ آیا ہے کہ وہ جنگی قیدی عورتیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں تو یہ اس وقت کا قانون تھا کہ جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہو کے آتی تھیں ان کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا اور ان کے ساتھ جو ازدوازی تعلق ہے وہ جائز رکھا گیا لوڈیوں کی طرح یہ اس وقت کا قانون تھا اور ہمیں اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اتدا میں قیدیوں کیلئے کوئی قوانین نہیں بنے تھے بعد میں تو پھر بہت سارے قوانین بن گئے کہ قیدیوں کا تبادلہ کیسے ہوگا اور فدیہ لیا جائے گا حسان کیا جائے گا یا اور بہت سے قوانین تھے جو بن گئے تھے لیکن اس وقت کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ جو غلام سازی کا ایک قانون بین الاقوامی طور پر مرویج تھا تو اسلام کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک طرف طور پر اس قانون کو ختم کر دینے کا اعلان کر دیتا اگر ایسا کرتے تو مسلمانوں میں سے جو لوگ غلام تھے وہ ہمیشہ غلام رہ جاتے اور اہل کفر کے جو غلام تھے وہ آزاد ہو جاتے تو اس طرح سے دشمن کا جو پلڑا تھا اسلامی کیمپ کے مقابلے میں بھاری ہو جاتا اور اس کے مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو ابتدا میں اس کو ویسے ہی رکھا گیا جیسے کہ مرویج قانون تھا اور بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کی گئیں تو اس لیے لیکن یہ کہ جو قیدی آتے تھے ان کو عزت کم کام دیا گیا اور خاص طور پر عورتوں کے لیے جو قانون بنایا گیا کہ انہیں خصوصی عزت کم کام دیا گیا اور غلامی کو آہستہ آہستہ سے ختم کیا گیا جنگی قیدی جو عورتیں تھیں بجائے اس کے انہیں چھوڑ دیا جاتا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کر دیا جاتا لیکن ان کے جو دوسری خواہش تھی اس کا کوئی بندبست نہ ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ معاشر کے اندر چوری چھپے کے تعلقات قائم ہوتے اور معاشر کے اندر جو اخلاقی خرابیاں اور فہاشی پھیلتی تو اس لیے جنگی قیدی عورتیں جو تھیں وہ فوجیوں کے اندر تقسیم کر دی جاتی تھی اور جو خاتون جس فوجی کے ملکیت میں دی جاتی تھی صرف وہی اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا تھا اور جس کی ذمہ داری میں وہ دی جاتی تھی وہ اس کے نان نفقے کا ہر طرح سے ذمہ دار تھا اور اس کے علاوہ دوسرے شخص جو ہے اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا تھا اس کی اجازت نہیں تھی اور جیسے نکاح سے ایک بیوی قانونی بنتی ہے نکاح کس نے قانونی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ قانون بھی اللہ نے بنایا اور اس سے جو اولاد ہوتی تھی وہ بھی جائز اولاد سمجھے جاتی تھی البتہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص خود اس کو زوجیت میں لا لینا چاہے تو اس عورت کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دینے کا اس کو حکم تھا تاکہ وہ کسی غلط راستے پر نہ جائے تو اس طرح سے یہ قانون سازی کرنے کے بعد ان عورتوں کو حفاظت کے حصار میں لیا گیا اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو بہت بڑا فہاشی کا سلاب آتا لیکن اس قانون پر جنگوں کو اتراز اب ہوتا ہے کہ آج کی جو متمدن قومیں ہیں وہ جنگ میں مختلف مالک کی جو خواتین ان کے ساتھ کیا سروق کر رہی ہیں ہر روز ہم خبریں پڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ راک اور شام کے اندر ہو رہا ہے اتنی دردناک کہانی ہے یہ کس کا قانون ہے کس نے اس کی اجازت دی ہے یہ کونسا تمدن ہے تو اسلام کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا اور نہ اپنے فوجیوں کو اس قسم کی کوئی اجازت دیتا ہے اسلام آج بھی رول موڈل ہے اور اگر اللہ کے قوانین کو اپنایا جائے تو آج بھی معاشر کے اندر امن اور سکون آئے گا اور زیادتیاں جائیں یہ رک جائیں گی البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو قانون بنا دیا گیا اس کی پابندی تم پر لازم ہے کتاب اللہ علیکم یہ معاملہ نہ کسی کی خواہش کا ہے کہ اس کے پیچھے دوڑے ہیں نہ یہ کسی رسم و درواج کا معاملہ ہے جو اس کے اتوا کیا جاتا ہو اور یہ بہرال اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی لازم ہے اور ظاہر ہے اس دور کے لیے تھا اب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہے ہی نہیں اور نئی نسل کے اندر نینوں کے اندر کافی اس کے بارے میں سوالات تھے اس لیے ہم نے اس موضوع کو بھی لیا اور سوچا کہ اس کو کلیر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا قانون اس وقت کے حالات کے مطابق بنایا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے مشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ کہ ازاد شہوت رانی کرنے لگو تو مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی ازاد عورتیں ہیں نکاح کر کے اور محف دے کے اب اس کے بعد حلال ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلان سے نہیں کر سکتے اور فلان سے نہیں کر سکتے بلکہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں حرام جتی ہیں وہ اللہ نے گین دی اور اس کے بعد محرم رشتے جتے وہ اللہ تعالیٰ نے گین دی اس کے بعد اجازت ہے کہ باقی جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادیاں کریں لیکن شرط اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی ہے دو شرائط لگائی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو مال دے کے حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح کرو محر ادا کرو اور دوسری چیز کیا ہے کہ ازاد شہوت رانی نہ کرتے پھرو یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ صرف ایک جائز تعلق کو اس کی اجازت دیتا ہے جیسے ہم پہلے بہت افعال بات کر چکے ہیں اور وہ نکاح کی بات ہے اور نکاح بھی محر ادا کر کے کیا جائے گا اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی جس پہ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ازاد شہوت رانی کی قطن اجازت نہیں ہے ازاد شہوت رانی کا مطلب کیا ہے کہ جو فری سیکس کی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کوئی پابندی نہ ہو اور ہر طرح سے اجازت ہو جیسے ہم چاہیں ویسے ہم رہیں تو اس چاہنے کیا اللہ تعالیٰ رات نہیں کرتا انسانی خواہشات کا اترام کرتا اور ان کو پوری کرنے کی بات کرتا ہے لیکن یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نکاح کے ساتھ محدود کرتا ہے ایک اس کے پر پابندی لگائی جاتی ہے تو فری سیکس کی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ جتنی ہمیں خود معلوم ہے اس کے تفصیل ہم جانتے ہیں کہ آج کل جو شہوت رانی ہے وہ کس کس طریقے سے ہو رہی ہے کہ سائبر سیکس بھی ہو رہا ہے اور فیس بک کے پر فرنشپس ہیں اور اس پر بہت سارے غلط تعلقات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا آن لائن فرنشپس لڑکوں اور لڑکیوں کی اور بہت سارا اختلاط ہے اداروں کے اندر اور معاشرے کے اندر تو ان سب چیزوں سے اجتناب ضروری ہے خاص طور پر غیر ضروری اختلاط سے بچنا ضروری ہے اختلاط ہوگا تو پھر یہ سب کچھ ہوگا یہ دوستی ہوں گی تعلقات ہوں گے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ازاد شہوت رانی کہا اور پھر یہ صرف دوستیوں تک نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھ کے یہ زنا تک اور پھر ناجائز بچوں تک اور آگے سب ہم جانتے ہیں کہ یہ تفصیل کہاں تک جاتی ہے اور اسی ازاد شہوت رانی کی وجہ سے آج جو گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں اور طلاق کی شرع جو خطنا خط تک بڑھ چکی ہے کہ ظاہرہ جب گھر سے باہر دوستی ہوں گی عورتوں کی ہوں گی یا مردوں کی ہوں گی تو گھر کے اندر دل نہیں لگے گا اور اس کے لئے ظاہرہ پھر گھر جوئے ہیں اس کے وجہ سے ٹوٹیں گے اور خرابیاں آئیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ علیم اور دانہ ہے اللہ علیم ہے وہ تمہارے دلوں کے حال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے دلوں کے اندر ہی ایمان ہوتا ہے اور نفس کے جو چور ہیں وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے تو ان دلوں کی اصلاح کے لئے ہی اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جب دل ٹھیک ہو جاتے ہیں دل کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دل کو پاکیزہ ہونا چاہیے اور دل کا ایک ٹکڑا ہے جب یہ صحیح ہو تو سارا نظام صحیح رہتا ہے تو اس لئے اسلام پاکیزہ نظام چاہتا ہے چوری چھپے عاشنائیاں پسند نہیں کرتا ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ بچیوں پہ ہم ان کو اسلامی تعلیمات دیں ان کی ہم فکر کریں اور سوشل میڈیا کے استعمال کے عداب سکھائیں ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اس لئے کہ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو انہیں کسی بھی غلط کام کی طرف جانے سے روکے گا ہم نہیں بھی ہوں گے پاس تب بھی وہ غلط کام نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگلی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی مومن جو اپنے مقصوص حالات کی وجہ سے کسی آزاد مومن عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے مال نہیں ہے اس کے پاس مہر نہیں ہے کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ کیا کرے اب اگر اس کی تبخائش نفس اتنی زیادہ ہے کہ وہ پابندی اس کو نہیں پابند رکھ سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں اس دور میں غیر آزاد عورتوں یعنی لوڑیوں سے نکاح کے بھی اجازت دے دی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اتنی مقتدد نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان یعنی محسنات سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان لوڑیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضہ میں ہوں اور مومنہ ہوں پھر فرمایا اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو شرط یہاں بھی لگائی اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حسارے نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور ازاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے عشنہیاں کریں یعنی شرط یہاں پہ بھی ہوئی اللہ تعالی نے لگا دی کہ یہ سہولت ہے ان لوگوں کے لیے اس کو سید کتب شہد یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے کہ جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کی ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم سبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو لونڈیوں کے ساتھ شادی کرنا ایک رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جتنے فتنے میں پڑھنے کا ڈار ہو لیکن اگر وہ سبر کر لیں اور ازاد عورتوں کے سے نکاح کرنے تک سبر کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بہرحال ایک ازاد عورت سے جو بچے ہوں گے وہ بلکل اور طرح کی ہوں گے جو کہ ایک لونڈی سے ہوں گے اچھا اب لونڈیوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں تو اس میں بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ اسلام کا جو ابتدائی معاشرہ تھا اس میں غلام موجود تھے اور یہ غلام یقدم ختم نہیں کیا جا سکتے تھے جیسے قیدیوں کا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اس کو آہستہ آہستہ کیا گیا اور اسی طرح سے غلاموں کے جو مسئلہ تھا اس کو بھی آہستہ آہستہ غلامی جو تھی اس کو ختم کیا گیا اگر ان لونڈیوں کے لئے بھی دروازہ بند کر دیا جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے تو یا اس طرح سے اس کو قانونی نہ کیا جاتا تو غیر قانونی طور پر چوری شپیاش نائیاں ہونی تھی کیونکہ ظاہر خواہشات تو لگیں ہر انسان کے ساتھ اور گھر کے اندر اگر جوان عورتیں موجود ہیں تو مرد اور عورت دونوں کا گناہ میں مفتلا ہونے کا امکان بلکل موجود تھا تو اس لئے اس مخصوص دور میں ان کی اجازت دی گئی اور یہ بھی تھا کہ اس دور میں یہ جو بڑے بڑے رعوسہ تھے اپنی لونڈیوں کو بازاروں میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ ان کے لئے پیسے کما کے لاتی تھی عبداللہ بن عبی جو تھا اس نے چور لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اس مقصد کے لئے جو اس کے لئے پیشہ کر کے اور روپیہ کما کے لاتی تھی تو جاہلیت کی گندگی کے یہ اثار جو ہیں اس وقت تک باقی تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عربوں پہ حسان کیا اس رسم کی بیخکنی کی اور اس سے پاک صاف کر دیا اور اس کا جائز ایک صورت نکاح کی ان کے لئے پیدا کی اب اس میں جو جس کی وہ لونڈی ہے اگر وہ خود اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے اس لونڈی کیونکہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو وہ اس کی جائز بیوی کی طرح ہوگی اس کی جو اولاد ہوگی وہ جائز ہوگی اور اگر وہ خود اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ اس کا یعنی اس کے جو مالک ہوگا اس کی اجازت سے کوئی اور اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے مگر اس صورت میں اس کے اس مالک کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جیسے ہم گھروں میں ملازم رکھتے ہیں اور دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں تو وہ گھر میں ہمارے کام کرتی ہے لیکن بیوی وہ کسی اور کی ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ حسار نکاح میں محفوظ ہو جاتی ہے تو ان کے لئے بھی شرط لگائی گئی کہ حسار نکاح کے اندر ان کو محفوظ کیا جائے یا ان کا جو تعلق ہے وہ جائز قرار دیا جائے اور پھر ان کو کسی اور کے ساتھ چوری چھپے کسی اشنائی کی اور گند پھلانے کی اجازت نہیں ہوگی اور یہاں بڑا خوبصورت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا تمہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہو ایک دوسرے کی طرح ہو یعنی یہاں پر سید کتب شہید اس کو لکھتے ہیں کہ اسلام آزاد عورتوں اور غلام عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا اور اس نے غلام عورتوں کے جو نکاح کی بات کی تو یہ نہیں کہا کہ ان کے مالکوں سے اجازت لے کے نکاح کرو بلکہ اہل کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے اہل ہیں جو اجازت لے کے تو ان سے نکاح کرو تو یعنی ان کو ایک سرپرستو کا لفظ جو ان کے لئے استعمال کیا تو ایک عزاز دیا اور اس عزاز میں ان کی حضرتوں کو محفوظ کیا تو اس کو ہمیں بجائز کہ کہ ہم اس پر ذہنی غلامی کا شکار ہوں اور لوگوں سے معذرتیں کرتے پھریں ہمیں اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور اسلام نے جس حکمت اور بڑی کیا ہم کہنا چاہیے سیانب کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا وہ اللہ ہی کا کرنا میں ہے اور اللہ ہی اس کو کر سکتا ہے کوئی اور اس کو ایسے نہیں کر سکتا پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ ان کے جو محر کہا گیا کہ محر ان کو دیا جائے تو یہ بھی عورت کے لئے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا محر مالک نہیں لے سکتے فرمایا کہ جو ان کے محر ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مالک نکاح کر رہا ہے تو محر اس کو ملے گا ایسا نہیں ہے تو وہ نکاح اسی عورت کو دیا جائے گا جس کے ساتھ وہ نکاح کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے اور جن پہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے رو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے ان تمام مباحث کے بعد ان سارے احکامات پہ ایک جامع اختتامیاں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یعنی وہ تمام احکام جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام حیات میں خاندان کے لئے دیئے وہ اس کی محبت اور اس کی رحمت کی علامات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے سلحہ کرتے تھے اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ علیم بھی ہے اور دانہ بھی ہے یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت کے مظہر ہیں اور اللہ محبت سے ہماری طرف متوجہ ہے مقصد کیا ہے کہ ہم بگاڑ کا شکار نہ ہوں ہمارے خاندان نہ ٹوٹیں ہمارے اندر انتشار اور فہاشی اور چوری شپیہ شنائیاں اور گندگیاں نہ پھیلیں وہ ہمیں راہ راست بتاتا ہے وہ راہ راست جس پہ تمام پہلی امتیں بھی چلتی رہی ہیں اور وہ ہمیں اس راہ کے خطرات سے اگاہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کون سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ تمہیں پھسلنے کا ڈر ہے اور جہاں تمہارا نفس جو ہے وہ کمزوری دکھا سکتا ہے اور وہ ہمیں اس لیے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات پہ دوبارہ غور کریں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ کہ وہ اپنے رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ازادہ رکھتا ہے یعنی اس لیے تمہیں سارا کچھ بتا رہا ہے وہ رحیم ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ تم معصیت کی راہ کو ترک کر دو اور اس رات مستقیم پہ آجو جو اس نے تمہارے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار کی ہے اور اس راستے پر چلانے کے لیے وہ تمہارا معامل بھی ہے مددگار بھی ہے وَاللہُ عَلِيمُ وَنحَكِيمُ وہ علیم بھی ہے دانہ بھی ہے جو قانون سازی وہ کر رہا ہے وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے اور جو ہدایات وہ دے رہا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں پھر علیت اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَيْيُتُوَ عَلَيْكُمَ يُرِيدُ لَذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّحْوَاتِانْ تَمِيلُ مَيْلًا عَظِيمًا ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ رات سے ہٹ کر دور نکل جاؤ یعنی اللہ تو رحمت اور محبت کے ساتھ ہمارے طرف متوجہ ہے تاکہ ہم اس کے حکمات پر لبائک کہیں اور ہمارے خاندان مضبوط ہوں طلاقے نہ ہوں ڈپریشنز نہ ہوں بے سکونی نہ ہو اور جتنی معاشرہ تے پریشانی ہیں جس میں ہم اس وقت گرفتار ہیں ان سے ہم بچ سکیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ سکیں اس کے بل مقابل جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اکیلے بیٹھ کے پیروی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّذِينَ اِرْتَبِعُونَ الشَّحْوَاتِ کہ جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راستے دور نکل جاؤ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ایجنڈے اور ایسے پروگرام لے کے آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے خوشنما ہیں شوگر کوٹڈ ہیں لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ خواہشات نفس پر مبنی ہیں اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو سیکس ڈیزائرز ہیں اس میں وہ بلکل مادر پدر آزادی کے طالب ہیں اللہ کے قوانین انہیں پابندیاں لگتے ہیں نکاح پردہ اختلاعات کا ممنوع ہونا رشتوں کی حرمت ہر چیز ان پر گرا ہے اور ہر چیز کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور انسان اپنی خواہش نفس میں آزاد ہو جائے جیسے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو جب خواہشات نفس ہی رہ جائیں گی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب سب رشتے ختم ہو جائیں اور سوسائٹی میں انسان صرف عورت اور مرد کی صورت میں رہ جائیں یعنی یہ ماں باپ خالہ چوچھا مامو سب ختم ہو جائیں رشتے نے مطبع کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو بس عورت کی حیثیت سے عزت دیں ہم ان رشتوں کی بات نہیں کرتے تو یہ وہ فری سوسائٹی ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں جس کے طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے تو جب یہ سب رشتے ختم ہو جائیں اور فری سیکس باقی ہو ہر تو صرف عورتیں اور مرد باقی رہ جائیں درمیان میں کوئی محرم کا رشتہ نہ ہو تو زندگی کیسی ہوگی تو ہم وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر طرف فساد ہوگا کوئی شرافت اور پاکیسگی نہیں ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر خاندان عزت کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی خاندانوں کا تو وجود ہی نہیں رہے گا اور انسان جانوروں کا گلہ بن جائیں گے اور جس طرح جانور زندگی گزار رہے ہیں اس طرح سے انسان بھی گزاریں گے تو اسی سے اللہ انسانوں کو ڈراتا ہے اور اسی کی طرف شیطان انسانوں کو دعوت دیتا ہے تو ہمیں اس پر چکونا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس بات کو ہمیں بلکل سمجھنا چاہیے کہ اللہ تو رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے ہماری طرف لیکن یہ لوگ جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں یہ ہمیں راہ راست سے دور ہٹانا چاہتے ہیں مولانا مدود دنمت اللہ علیہ نے پردہ کتاب کے اندر اس کی بہت تفصیل لکھی ہے کہ پچھلی قومیں بڑی بڑی تہذیبیں جو تباہ ہوئیں تو اس کی بہت بڑی وجہ جو تھی ان کی بیلگام خواہشات نفس تھیں جس کے نتیجے میں وہ قوام تباہ ہوئیں اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور آج کے مگر بھی معاشر کی تباہی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے مادر پدر ازاد سوسائٹی کی تعمیر کی طرف یہ روک تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ جب بےہیائی کا ایک طفان آیا عورتیں بالکل ازاد ہو کے باہر نکل آئیں اور لباس سے بھی ازاد ہو گئیں پردے سے بھی ازاد ہو گئیں اپنی مرضی پر چل کے وہ کپڑے پہنے نہ پہنے ان کی مرضی ہے بلکہ اب فرانس اور اس وقت فرانس جو جھگڑا چال رہا ہے ہمارے ملک کے اندر بھی اور جس طرح سے وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں اس طرح سلامی شاعر کی بھی توہین کرتے ہیں اور وہاں پہ ہجاب بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا ہے ایون جو مائے بچوں کو سکول چھوڑنے آتی ہیں امراض خبیصہ کی کسرت ہے سیکس ورکرز کی کسرت ہے اور اس سے آگے بڑھ کے الگی بی ٹیز ہیں اور اس قاتح حمل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے تو یہ سب کچھ ہوگا اس کا نتیجہ اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کہاں تک جائے گی یہ بیلگام خواہشات آگے ان کا انڈ کیا ہوگا ہر روز ہمیں ایک سے ایک نئی بات سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کے قوانین کو سمجھیں خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں ان لوگوں سے خبردار رہیں جو شگر کوٹڈ نارے لے کے اور شیطانی ایجنڈے لے کے ہمیں راہ راستے ہٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو حلقہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی جس چیز کو یہ لوگ مشکل سمجھ رہے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے پابندیاں انسان کے لیے حلقی کی ہیں اللہ کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان پر بوجھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے تمام فطری ملانات اور جنسی خواہشات کو تسلیم کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ اس جذبے کو اور دوسرے تمام جیسے زندگی کے شبے ہیں ان میں بھی اس کے جذبوں کو منظم کر کے ان کے لیے پاک اور صاف محول بناتا ہے اور انسان کے بارے میں جتنے قوانین اللہ نے بنائے ہیں اس میں انسان کے ساری تعمیری قوتوں کا خیال رکھا گیا ہے اس کی کسی خواہش کو اور کسی اصلاحیت کو اور کسی قوت کو دبایا نہیں گیا بس ان کو صرف صحیح رخ دیا گیا ہے یہی چیزیں آزاد شہ وطانی کرنے والوں کے پابندیاں لگتی ہیں لیکن اسلام کا نظام انسان کے لیے آسانی اور پاکیزگی کا نظام ہے آئیے ہم سب اس کے طرف لبائک کہیں ہم نے اسلام کا جو موڈل تھا وہ بھی پڑھ لیا کہ اسلام کی اس طرح سے ہمارے لیے ایک رول موڈل تیار کرتا ہے تو میں سب سے درخواست کروں گی کہ خدارہ اللہ کے قوانین کو پڑھیں اور سمجھیں اپنے خاندانوں اپنے بچوں کو اللہ کے قوانین پڑھائیں اور اللہ کے قوانین کے ذریعے اپنے گھروں کو مضبوط کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو سورہ نسا سورہ مائدہ سورہ نور سورہ تربقرہ پڑھائیں تاکہ دین کے بنیادی قوانین کو وہ سمجھ سکیں اور جو میاں پڑھا ہوا ہے وہ اپنی بیوی کو پڑھائیں جو بیوی پڑھی لکھی یا سمجھتی ہے اس چیز کو بیان نہیں جانتا وہ اس کو پڑھائے اور ہم سب اللہ کے دین کے اندر آئیں اس دین میں آسانی ہے اس دین میں فلاہ ہے اور اس پہ چلنے والوں کے لیے خیات تیب ہے تو ہم نے دونوں موڈل دیکھ لیے کہ مغربی معاشروں کا موڈل کیا ہے اور مسائلی اسلامی معاشر کا موڈل کیسا ہے تو بس خود سوچ لیں کہ کون سا بہتر ہے اور کس پہ ہم نے چلنا ہے وآخر و دامانہ ان الحمدللہ رب العالمين